اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ بنعمتی تتم صالحات لا حل ولا قوت الا باللہ قرآن کے موتی آج اس میں سے ہم کریں گے پارہ نمبر دس وعلموں اور علم حاصل کرو اور دین و دنیا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کتاب سے اہم نکات اور تذکیہ کے طور پر ہم اس میں آج جس ٹاپک کو ہائلائٹ کریں گے وہ ہے بطر بطر کا لفظ ہو سکتا ہے کچھ سننے والوں کے لئے نیا ہو تو بطر کیا ہے بطر وہی ہے جس کو اردو میں دکھاوا کہتے ہیں سورة انفال کی آیت 47 میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتھراتے ہوئے اپنی شان دکھاتے فخر کرتے ہوئے نکلے اور ایسا کر کے وہ اللہ تعالی کے راستوں سے لوگوں کو روکتے ہیں کیا پتہ چلا کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کے راستوں میں نکلتے ہوئے دکھاوا اور شان دکھانا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے تو پھر جب ہم خوشیوں کے نام پہ سیلیبریشنز کے نام پہ اور زندگی میں شادی کے نام پر دکھاوا کرنے لگیں تو پھر یہ کتنوں کو دین سے روکتا ہوگا شاید ہمیں ابھی بات نہ سمجھ آئے لیکن جب ہم کسی بھی دینی کاؤس کا حصہ ہوتے ہیں تو عموماً وقت کیوں نہیں ملتا عموماً لوگ سنجیدگی کے ساتھ کسی کاؤس کو پورا نہیں کر پاتے وجہ کیونکہ ہمارے گھروں میں شادی ہے ہمارے آج یہ فنکشن ہے ایک ایک شادی جب اتنی الیبوریٹڈ ہونے لگے اور ایک ایک فنکشن جب خوشی سے زیادہ سیلیبریشن میں ڈھل جائے تو اس کو بتر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا مجھے تو اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ لگتا ہے جیسے کوئی برات نکل رہی ہے پہلے دار میں گھوڑے پہ بیٹھتے تھے بگی پہ بیٹھتے تھے تو یہ بات یہ تین لفظوں کی ایک ٹرائنگل ہے جو انشاءاللہ ہم اس بارے کی روشنی میں دیکھیں گے سورت انفال چل رہی تھی پیچھے سے سوال اٹھا تھا قضوہ بدر پہلی جنگ تھی جس کے بعد مال غنیمت ملا تو سوال اٹھا کہ اس مال کا کیا کیا جائے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نفس سلم کے صحابہ جب تک کسی مسئلے میں آپ سے پوچھ نہ لیتے خود سے کوئی چیز ڈیسائٹ نہیں کرتے تھے کہ بھئی اب یہ دشمن سے جو مال آیا جس کو بہر بوٹی کہتے ہیں پہلے دور میں اس میں ایک لوٹ مار بنت جاتی تھی جس کی لاتھی اس کی بحیث والی کیفیت تھی بلکہ دشمن سے تو جیت جاتے تھے آپس میں لڑنے لگ جاتے تھے بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے چالیس آیات گزار کر پورٹی ون آیت میں اب اس سوال کا جواب دیا گویا کے یہ بتا دیا کہ ابھی مال کی باتیں نہ پوچھو پہلے آپس کے تعلقات تو درست کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس پر ایمان لاؤ ماننے کی توفیق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہر موقع پہ مسلمانوں کی تربیت اور اخلاق سازی کی اور ہم پہلی چالیس آیات میں دیکھ چکے پچھلے پارے میں کہ آپس کے اچھے تعلقات تکوار اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ایک امت کو جوڑنے کے لیے کتنی ضروری ہے اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ جو مال جس کے ہاتھ لگ گیا وہ اس کا نہیں ہوتا اختیار اللہ کا ہے اپنے وقت میں رسول کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ آپ جہاں جس طرح چاہیں اس اجتماعی مال کو خرچ کرو آج آپ اس اجتماعی مال کو کسی ملک کا قومی خزانہ بھی کہہ سکتا ہے اور اگر کہیں ہے اسلامی حکومت تو اس کو ویت المال بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ریلیجس آرگنائزیشن کسی مسجد کسی اسٹیچیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں آنے والے فانڈز بھی کہہ سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ رولز اینڈ ریگلیشنز کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں اتنا ہی آپس میں دل بھی جڑے رہتے ہیں اور بات بات میں خرابی کی طرف نہیں جاتی لہذا یہاں ان باتوں کو سنتے وقت ہم سب کو بھی نیت کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا مال غلط استعمال کرنے کی توفیق نہ دے جو لوگوں کے اجسمائی مفادات کے نام پر جمع کیا کیا ہو اور خاص طور پر یہاں تو دشمنوں سے مال حاصل کرنے کی بات تھی بدر کی جنگ چونکہ اچانک تھی اللہ کے نبی اور صحابہ بالکل پہلے سے نہ ذہنی طور پہ تیار تھے نہ کچھ اور نہ امید تھی کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی لیکن تین سو تیرہ چند گھوڑے اور چند اونٹ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور اس کے بعد اللہ نے اتنی پیاری فتح دی کہ جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں اپنے سے تین گناہ بڑی فوج سے لڑنا جو جدید اسلحے سے بھی لیس تھے اللہ نے یہاں ایک اور خوبصورت نکتہ دے دیا کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے وہ بتا دیے جائیں تو کبھی ہم جرتی نہ کریں یعنی اگر پہلے سے بتا تک اتنی بڑی جنگ ہونی ہے تو ہو سکتے حمدیں ڈھوٹ جاتی تو اللہ نے جو مستقبل کو چھپایا ہے اس میں یہ بھی ایک خیر کی بات ہے پھر دوسری بات اس میں کیا بتائی کہ اللہ کے رستے میں مشکل آئے یا آسانی کھڑے رہنا ہے صحابہ کرام جیسی استقامت اگر آج ہم میں آ جائے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی وہی مدد کرے جو کہ اس دور میں کی اور اسی بارے کے بالکل شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ جو جیے گا وہ دلیل کے ساتھ جیے گا اور جو جائے گا وہ دلیل کے ساتھ جائے گا بلا دلیل بلا کسی ریفرنس کے کوئی بات دین نہیں ہوتی پھر اسی طرح سے ایک اور چیز پتا چلتی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہی اصل میں دینداری ہے یہ نماز روزہ اور باقی دین کی شقے اسی کی تیاری ہے ہم رہے نہ رہے لیکن دینِ محمد رہے قرآن کی عزت رہے اور اس کے لئے مسلمانوں کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کی دعوت ہے اللہ کے رستے میں جب نکل پڑتا ہے ایک انسان چونکہ یہاں غزوات ہیں اس بارے کے شروع میں ہی اللہ کی مدد آنے کی تین بڑی وجوہات بتائی گئیں ایک ایک انسان کے اندر جذبہ ایمان ہو ثابت قدمی ہو اور ذکرِ الٰہی ہو آج کے مسلمانوں سے یہی مطلوب ہے پھر اسی طرح اطاعتِ الٰہی بھی ہو جب کسی کام پہ نکل گئے تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی کیا عام حالات میں لوگ بہت اچھا ریئے کرتے ہیں لیکن ذرا سی ناسازگاری ہو تو قدم ہلنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی میسج دیا کہ جن کے پاؤں خود زمین پر نہیں لگے ہوتے وہ دوسروں کو کیا سہارہ دیں گے کوئی بھی مشکل آئے اسلام سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا پھر آپ دیکھئے کہ ذکر اللہ کا میدانِ جنگ میں عموماً آپ ورکرز کو کام کرتے دیکھیں گے کچھ میوزک لگا لیتے ہیں کچھ اور کچھ کوالیاں سنتے ہیں کوئی کچھ اور کرتے ہیں ہر ایک ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ خبریں سنتے رہتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں نکلے ہو تو اسی کا ذکر کرو صحابہ اکرام میدانِ جنگ میں جا کر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے دن کے وقت اللہ کے حکم پہ لڑتے اور راتوں کو تحجت میں قرآن پڑتے کب کلاف نام کا ایک لیڈر مسلمانوں سے کسی محاذ پہ لڑائی کے دوران رات کو یہ دیکھنے کے لیے لشکر اسلام کے قریب آتا ہے کہ راتوں کو یہ کیا کرتے ہیں لشکر کے جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے اس کو شہد کی مکھیوں کی بن بناہت کی آواز آتی ہے غور کیا تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی تحجت میں رب کو قرآن سنا رہا تھا اتنا اس کے دل پہ روب تاری ہوا واپس گیا اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا ہم فرسانم بن نہار ورہبانم فی اللیل وہ تو دن کے وقت کھڑ سوار ہیں یعنی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور آتوں کے اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں میری یہ بالکل خواہش نہیں کہ میں ان سے لڑوں اور جیتوں بلکہ میری تو دعا ہے کہ میرا کبھی ایسے گروہ سے واسطہ بھی نہ پڑے اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے واپس چلو یہ تھا مسلمانوں کی فتوحات کا ایک رنگ آج آپ کو مجھے بھی یہی میسیج دیا جا رہا ہے چھکڑے نہ کرو اختلاف نہ کرو صبر کرو ایک دوسروں کی نظروں میں نمائع نہ ہو جب تک ہم ایک امت بن کر نہیں چیئیں گے ہماری طاقت نہیں بنے گی ہم جب تک اپنی زندگی میں بتر دکھاوا اور ایسی چیزوں پر رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا ابو جاہل کے لشکر نے مدینہ کی طرف آتے ہوئے یہ دعائیں بھی کی تھی اور خوب بتر کیا تھا بڑا سا لشکر لائیا گانے بجانے علیہ عورتیں لے کر آیا پوچھے یہ کیوں لے کے جا رہے ہو کہاں مسلمانوں سے لڑیں گے فتح حاصل ہوگی پھر جشن بنائیں گے پھر وہاں شباب اور کباب ہے اور عورتیں گانے گائیں گی اللہ نے اسی بات کو بنیاد بنا کر عمت مسلمہ کو بتا دیا مت ہو جاؤن لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بترم بتر کرتے ہوئے تاہیے ذرا تھوڑی سی بات بتر کی کرتے ہیں بتر کیا ہے بترو دکھاوا ریاکاری زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرنے کی بے لوگام خواہش دولت کمانا اور خوب کمانا اور اس کو خرچ کرنا یعنی خوب فلانٹ کرو یہ زندگی کا مقصد بن جائے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا مرس بتر کہلاتا ہے ہر وقت انسان اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگا رہے خود کو سوچے اپنے ہی میارے زندگی کو پوچھنے کا نام بتر ہے اور دب زندگی کا مقصد ہی میارے زندگی کو بڑھانا ہو تو جنون کی حد تک یہ دنیا انسان کے حواسوں پہ چڑ جائے اور ہر وقت صرف رال ٹپکتی دیکھے سارے اشتہارات ساری ایڈورٹیسمنٹ ایک سے ایک بڑھاک چڑھا کر چیز کو پیش کریں نتیجہ کیاوہ کے لوگ نیٹس سے اوپر اٹھ کر وونٹس پہ جینے لگے ضروریات پوری ہوئیں تو خواہشات میں آگئے اور جب خواہشات پوری ہو گئیں تو اس کے بعد خریزی نیس آگئی اور اسی طرح سے بتر آگے بڑھتے بڑھتے پھر تفاخر اور گرور میں بدل جاتا میرا اس سے انچا اس کا مجھ سے اچھا یہ شادی اس سے بڑھ گئے یہ تھیم میرے یہ گھر ایسا اور انسان اپنے ذرائع سے زائد استعمال کرنے لگتا ہے تو کہہ سکتے ہیں آپ کے آمدن سے زائد خرچ کر لینا بتر ہے پھر خرچ پورا نہ ہو تو کرز لے لیتے ہیں دیکھا تھے تو بتر ہی سے تو کریڈٹ کارڈ کا کلچر وجود میں آیا خوشی ایسے پوری نہیں کر سکتے تو کارڈ استعمال کر لو پیسے بعد میں کٹ لیں گے اور پیسے بعد میں کٹنے کے لیے پھر سود اور انٹرس کی باتیں آگئیں نتیجہ کیا نکلا برینڈڈ چیزوں کا جنون اپنے آپ کو دوسروں سے اللہ بنانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی خواہش اللہ تعالیٰ نے سورت و آہام میں بھی یہی بات کی وہ لوگ جو ہماری یاد سے موپھیر لیتے ہیں ہم ان کی زندگی ان پر تنگ کر دیتے ہیں پھر ان کی کبھی پوری نہیں پڑتی سورت قصص میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی بستی ہم نے حلاق کی جو اپنی معیشت پر بہت پھلتی پھولتی تھی مگر آج وہ کدھر ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بطر کیسے ہوتا ہے آپ دیکھیں کیا ہم خوشی نہیں منا سکتے کیا ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے کیا اچھی گاڑی رکھنا بطر ہے تو سب کا جواب ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ بطر میں خوشی خوشی نہیں رہتی سیلیبریشن بن جاتی ہے پکچرائیزیشن بن جاتی ہے آپ گھر آئے میں ایمانوں کو بھول کر اپنی ہی نمائش میں پڑ جاتے ہیں یعنی آدھی آدھی رات تک کی شادیاں یہ بطر کی وجہ سے ہیں مہنگی شادیاں بطر کی وجہ سے ہیں اب دیکھیں کہ جہاں انسانی جذبات کی جگہ مادی چیزیں لے لیں تو وہاں لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اور بطر خوشیوں میں ہی نہیں شادی کی رسموں ہی میں نہیں بلکہ موت کے اندر بھی آ گیا لوگ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کس کے مردے کو کہاں دفنایا گیا کون بڑے قبرستان میں کون چھوٹے میں پھر آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی بچے کو آپ برینڈڈ چیزیں لے کر دیتے ہیں قیمتی موبائل پینسل باکس وہ اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ زندگی شاید انہی چیزوں کا نام ہے اور پھر وقت گزرتے دیر نہیں لگتی بطر طوفوں کے طور پر بھی نظر آتا ہے لوگ یہ تک نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے خریدا برینڈڈ ہے عام دکان کا ہے بعض لوگ قیمت والا کارٹ نہیں اتارتے تاکہ بتا سکیں کتنے کا خرید ہے تو جب زندگی کا مقصد ہی خریدنا اور دکھانا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ قوم بطر کا شکار ہو گئی پھر دافتوں کے نام پر بطر اتنی ڈشیز اتنی سیلیبریشن اور پھر اتنا اس کو ڈیکور کرنا برطن ایسے ٹیشیو پیپرز ایسے کوئی کھائے نہ کھائے دکھانے کے لیے خود سکتہ کہ سننے والوں کے ذہن میں آئے گی کیا پھر ہم اچھا پہن نہیں سکتے اچھا ہوڑنے ہی سکتے تو تین لفظ لکھئے آرائش زیبائش اور نمائش آرائش کیا ہے آپ کو کپڑے پہننے ہیں اچھے رنگوں کے بنائیے اچھا جوتہ لے لیجئے گھر میں کارٹن لگانے ہیں تو اچھے بنا لیجئے زیبائش کیا ہے کہ اس کے اوپر پھر مزید کچھ سجا لیں یعنی کپڑوں پہ کوئی دوری لے سموتی لگا لیں پردوں پہ کچھ آپ فریل لگا لیں نمائش منا ہے یعنی آپ اپنے لیے پہنیے اپنے لیے اچھا بنائیے دوسرے دیکھ لیں it's fine conscious نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اور بلکہ آج تو میں کہوں گی جلانے کے لیے پہنتے ہیں اور اسی طرح سے دوسری چیزیں تو آئیے اب کچھ نقصانات دیکھتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے پہلا نقصان بطر کا جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بھیڑ چان شروع ہو جاتی ہے sheep mentality ہر بندہ دوسرے کے بیچے جا رہا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جتنا بھی کمالیں پوری نہیں پڑتی تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے اور زندگی کا سکون بلکل ختم ہو جاتا ہے اور چاتھی بات یہ ہے کہ رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ بطر کے ساتھ زندگی میں محنت اور تگو دو بڑ جاتی ہے کیونکہ جو بندہ اپنی قوت سے زیادہ کام کرے گا وہ تھوڑی ہی دیر میں تھک جائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کم کر نہیں سکے گا جو کرنا تھا اور اسی طرح سے بہت کچھ اس کے نقصان آتا ہے علاج کیا ہے نمبر ایک اللہ سے دعا مانگے یا اللہ جو تُو نے مجھے دیئے اس پر کنات دے دے پھر دنیا کی بے صوباتی پر نظر رکھئے کہ کتنا جمع کروں گی کتنا کماؤں گا آخر تو چھوڑ جانا ہے تو کیسا لگے گا جب میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں گا تو کیا اچھا نہیں کہ اس خط مونی علی دنیا کی وجہے اگلی دنیا کے لیے بچالوں پھر اس کا ایک اور بھی علاج ہے اور وہ کیا کہ اگلی چیز یعنی جنت کی نعمتوں میں نظر رکھیں اللہ نے جو کچھ وہاں تیار کر رکھ ہے اس کو دیکھ لیجئے صورت قحف کے جو مضامین ہر جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں پھر اسی طرح سے کم از کم تین روزے رکھئے مہینے میں کیونکہ روزہ نفس کو دباتا ہے اور بھوک کے ساتھ اس کا علاج کریں پھر اسی طرح خواتین اپنے گھر کی چیزوں کی لسٹ بنائیں اور سوچیں کہ جو چیز میں نہ خریدتی تو کیا میرا گزارہ ہو جاتا اور اسی طرح سے شاپنگ کے کچھ رولز بنائیے بزار جاؤں گی تو صرف ضرورت کی چیزیں لکھ کر آنگی پیسے کم لکھ کر جائیے تاکہ ایکسرا پیسے پاس ہو ہی نہ اور کچھ پسند آ بھی جائے تو لینے میں رکاوٹ ہو کریڈٹ کارڈ گھر چھوڑ جائیے کیونکہ پہلے استعمال کر لیتے ہیں بعد میں مشکل ہوتا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے تو نیکیوں میں بڑھیں میں زیادہ زیادہ نیکی کیسے کما سکتی ہوں پھر اسی طرح سیلز میں سے ایکسرا چیزیں لینا چھوڑ دیں ہے وہ کتنی ہی سستیوں پھر ایک ٹپ یہ ہے کہ موت کا منظر ذہن میں لائیں کہ اتنا کچھ ہوگا جس سے میں دنیا میں چھوڑ کر جاؤں گی پھر اپنے حساب کا مرحلہ یاد کریں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے عمال نامیں تولے جا رہے ہوں گے اور اسی طرح ایک اور کام کیجئے کہ یہ سوچ دل سے نکال دیجئے کہ میری گاڑی اور میرے کپڑوں کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں گے پھر اسی طرح لوگوں کا بے بس ہونا سوچئے میں جن کی نظروں میں اچھا بننا چاہ رہی ہوں وہ خود کیا ہے وہ تو بیچارے خود اپنے بھی اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے اچھا کہ یہ سارے میری تعریف کر بھی دیں گے تو ان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے جس کا مقام ہے پھر اس طرح قرآن پاک سے جڑنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور گاہے بگاہے اپنا محاسوہ بھی کرتے رہیں کئی چیزیں ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں مثلا میرے بزار جانے کی عمومی وجہ کیا ہوتی ہے ضرورت کے لیے جاتی ہوں خواہشات اور شوق پورا کرنے کے لیے جاتی ہوں کہ بزار میں کیا نیا آیا ہے یہ دیکھنے جاتی ہوں کیا صرف ونڈو شاپنگ کے لیے تو نہیں جاتی اسی طرح دعوتوں میں جاتے بھی اپنا محاسوہ کریں کیا ہر دفعہ نیا جوڑا سلواتی ہوں یا پہلے پہنا ہوا جوڑا بھی پہن جاتی ہوں پھر تیسرا نکتہ اپنا دعوتوں کی وجہ کیا ہوتی ہے عمومن جب میں دوسروں کی دعوت کرتی ہوں تو نیت کیا ہوتی ہے کیا لوگوں کو کھانا کھلا ہوں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو دکھاوے کے لیے کھلاتی ہوں تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی دعوت تھی کتنی ڈشیز بنائیں اپنی تعریف سننے کے لیے کھلاتی ہوں یا پھر بدلے کے لیے کھلاتی ہوں کہ آج میں نے کھلایا تو کل کوئی مجھے بھی کھلائے اسی طرح جب آپ کسی کو تحفہ دیں یا لیں تو سوچئے کیا میں اس کا خلوص دیکھتی ہوں پسند نہ آنے پر اس کو کیا بتاتی ہوں کہ مجھے ایسا ویسا تحفہ دیا پھر ایک سوال کریڈٹ کارڈ سے مطلق خود سے کیجئے کہ کیا میں اپنی استطاعت سے بھڑ کر تو خرچ نہیں کرتی نعمت ملنے پر اپنے آپ سے باہر تو نہیں ہو جاتی کیا نعمت کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کیا میں نعمت کی جواب دہی کا حساس رکھتی ہوں جتنا خود کو ٹوٹو لیں گے اتنی بیماری کھلتی ہی جائے گی ذرا سوچئے کہ آج لوگ دین کے لئے وقت کیوں نہیں نکال پاتے اس لیے کہ وقت تو کسی اور چیز میں چلا گیا آج لوگ دین کے لئے مال کیوں نہیں لگا پاتے کیونکہ مال تو بطر کی نظر ہو گیا تو ہماری زندگی سے دکھاوا نکل جائے تو ہم سکون سے سانس لیں گے آیت 59-60 سے پتہ چلتا ہے سورت انفال میں کہ اسلحے کا استعمال تو پسندیدہ نہیں ہاں اس کی نمائش پسندیدہ ہے تو اگر آپ کہیں کہ اسلحے کا بطر جائز ہے کیونکہ اس سے دشمن کے دل پر روب ہوتا ہے آپ تئیس مارچ کوپریٹ دیکھتے ہیں چودہ انگس کوپریٹ ہوتی ہے تو وہ ایک قسم کا اظہار ہوتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ کے نبی نے ایک صاحبی کو جنگ کے میدان میں اکڑ اکڑ چلتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں لیکن میدان جنگ میں اچھی لگتی ہے اس سے دشمن پر روب آتا ہے جب مسلمان ساتھ ہجری میں عمر قضاء کے لئے آئے تو لوگوں نے خبر پھیلائی بھی تھی کہ مسلمان تو مدینہ میں جا کر بڑے کمزور ہو گئے تو اللہ کے نبی نے اس پہ کہا کہ جب تم جاؤ عمر کے لئے تو پہلے تواف میں رمل اور استباہ کرو یعنی پہلوانوں کی طرح سینہ تان کر چھٹ چھٹے قدم لے کر چلنا جیسے جوگنگ سٹائل ہے تاکہ دشمن معروب ہو تو لہٰذا اس سے مسلمانوں کا روب تاری ہوا اسی طرح غیر مسلموں کے سامنے اپنا اسلامی کلچر دکھائی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو جنگیں ہیں سورت انفال کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہیں اور اسی پارک کے اندر آخری حصہ جو ہے وہ سورت توبہ کا ہے جس میں غزوہ تبوک ہے اگر بدر جنگ پہلی جنگ تھی تو توبہ آپ کی حیات مبارکہ کی آخری جنگ تھی یعنی ایک پہلے دور کی اور ایک آخری دور کی پوری سیرہ کو پڑھئے ایک اپنے ساتھ بادا کیجئے الحمدللہ نورالکران ایوی پہ بھی اور مائی نورالکران اور اس طرح نورالکران ڈاٹ کام پہ بھی ہمارے پاس صیرت کی کئی مختلف سیریز موجود ہیں جس میں مخصن انسانیت ہے رہی کو مختوم ہے پھر اسی طرح سے تجلیات نبوت ہے سہرا کا پھول ڈیزرٹ روز اور درر یتیم اور بھی اس طرح سے کئی سیریز ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو صورت توبہ کو اگر ہم بس ایک جس میں دیکھ لیں کیونکہ یہ بھی سننے کے قابل ہیں اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے سیشنز کے بعد سرچ کریں اور آپ اگر یوٹیوب سے بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو مختلف سیٹس ملیں گے اگر آپ پلی لیسٹ پہ جائیے کوئی ایک پلی لیسٹ چوز کی دیا اور اس کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ صورت توبہ کی تفسیر آپ کے اندر بہت وسط لائے گی قرآن کا مزاج ہی سمجھ آتا ہے سیرت پڑے بغیر تو آپ پر میں قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تیرہ سال مکہ میں رہے خانہ کا پبتوں سے بھرا ہوا تھا لوگ اپنے طریقوں کے مطابق برہنہ ہو کر بھی تواف کرتے تھے حج کے اندر آپ نے سارے باطل طریقے پورے کرتے رہے آپ نے کسی کو نہیں چھیڑا کیونکہ اس وقت ابھی پاور نہیں تھی ابھی اتھارٹی نہیں تھی اسلام کبھی بھی چڑھو خطی نہیں پسند کرتا آپ اہل مجھے مار نہیں کرتا تیاری کے بغیر کام نہیں کرنے کا حکم دیتا خیر مکہ سے مدینہ آئے حجرت کے آٹھ سال گزر گئے کسی کو نہیں چھیڑا ہاں جب مکہ فتح و تسان آٹھ حجری میں اب نمہ سال میں حکم آیا کہ اب اور مزید چار ماہ کی محلت دے دو اور ان سے کہہ دو کہ آؤ مسجدوں میں بیٹھو اسلام سیکھو اگر اسلام اچھا لگتا ہے تو تم ہمارے بھائی ہو اور اگر نہیں تو پھر اس کے بعد جہاں نہ آنا دیکھیں ہم مسلمان بھی اپنا دین نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم قرآن اور سیرت کو نہیں پڑھتے اسلام کا مزاج بتایا جا رہا ہے گناہگار کو بھی محلت دو پہلے سے فتوے دینے نہ شروع کر دو یہ حلال یہ حرام ہمارے روئیوں سے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے اور دین سے دور ہونے لگتے ہیں تو اللہ کا کلام سنیے یہ دلوں کی دباہ ہے دلوں میں کوئی بھی بیماری ہو وہ نفاق ہو فیسک ہو کفر ہو سب کا علاج اس کتاب میں ہے پھر آپ سورة عبقی 23-24 میں ان چیزوں کی لس دیکھتے ہیں جو انسان کو قربانیوں سے روکتی ہیں کمزور پہلو ان کی محبتوں نے اللہ کی محبت سے زیادہ جگہ لے لی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سب کی زندگی میں دو تقاضے ہر وقت چلتے ہیں ایک دین کا اور ایک دنیا کا جو دین کے تقاضے پورے کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلے گا اور دوسرے تقاضے جو دنیا میں کبھی رشتوں کے نام پہ کبھی خاندان کبھی برادری کے نام پہ اس کو راضی کرو اس کو راضی کرو جاتے رکھیں سب کے حقوق تو دینے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اللہ کا حق بندوں کو نہیں دینا کہ پھر ان کو راضی کرنے میں اللہ کو نراز کرنے لگ جائیں کبھی جوب وجہ بنتی ہے کبھی بزنس بن جائیں کبھی گھر میں دل اٹکا ہوتا ہے سوچئے میری نمازیں عمومن کیوں جاتی ہیں کیا میں اپنے رشتہ داروں کو راضی کرتے ہو اللہ کو نراز تو نہیں کرتی اور بتر کا ایک توفہ ہے کہ بہت زفاف زبانے حال سے انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ خوشی میں نہیں اللہ کو نراز کرنا تو کب کروں گی پہلے بیٹے کی شادی ہے تو اللہ کو نہ نراز کروں اور یہ آخری بچے کی شادی ہے تو اب کیا ہے بہت زفاف خوشیوں کے نام پہ ہم بتر کرتے کرتے ایسا محول بنا لیتے ہیں کہ فرشتے وہاں داخل ہی نہیں ہوتے اور ہم ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ اب خوشی علی موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا جگہ ہوگی ان کی کیا ضرورت ان کو تو کسی دکھ اور تکلیف کے وقت پہ بلائیں گے اور جتنا ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس وقت اور مال نہیں بچتا دوسری چیزوں کے لیے پھر آئے ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس میں غزوِ ہنین کا ذکر ہے سورہ توبہ کی یہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی تقریباً بارہ ہزار کے قریب تو مسلمانوں میں فخر آ گیا اور فخر کا اگلہ درجہ بتر ہوتا ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اجوب آتا ہے بندے کو اپنا پچھا لگتا ہے وسائل بھی تھے اسباب بھی تھے دل میں آگل وہ آج تو جیتیں گے اللہ نے وہیں ایک جھٹکہ دیا کہ نہیں جیتو گے تم سوچتے ہو کل تین سو تیرہ تھے آج بارہ ہزار ہو گئے ہو نہیں اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر آج سیرے اپنا سینہ نہیں تھپ تھپانا چاہیے اور وہی ہوا جھٹکہ پڑ گیا ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جھوڑ کے دکھا دیا کہ یہ کہا کرو کہ وما توفیق اللہ بللہ اور لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پھر جی طرح سورت توب آئے 36 میں مشرقین کے ایک بدت نسی کا سکر ہے جب دل چاہتا کلندر بدلتے یہ ایسی ہے جیسے جنوری کے بعد فیروری کی وجہے کہتے ہیں اب مارچ آگئے ہیں اس سال ہے مارچ کے اپریل نہیں جون آگیا اور جون کو لے جاتے آگے پیچھے یہ اپنے کچھ فوائد کی خاطر کرتے تھے تاکہ حج ہمیشہ سردیوں میں رہے اور زیادہ لوگ آئیں اور ہم پھر اپنی چیزیں بیچ سکیں تو بہرحال سورت کے آخر تک آئے 38 سے لے کر سورت کے آخر تک غزوہ تبوک ہے کیا خوبصورت وہ سٹوریز ہیں جو آپ غزوہ تبوک کی سیرہ میں پڑھتے ہیں کیا وہ وقت تھا مسلمانوں کے لیے ازمائش بھی تھی اور آج ہماری زندگی میں تو کوئی تبوک نہیں ہے ہم تو اپنی بڑی پورا سائش زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن اس دین کی قدر تو اس کو ہوگی جس نے نبی کے ساتھ اتنی مشکلات سے ہی کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ چلے صرف خبر مل گئی دس ہجری میں کہ غیر مسلم حکمران جو اس وقت کے ایک سپر پاور تھی وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں ہریکل ہریکلس کہہ لیجئے انگلیش میں اب ایک چھوٹا سا مسلمان ملک ہے جس کو بھی ازاد ہوئے دس سال بھی نہیں ہوئے اور خبریں مل رہی ہیں کہ دنیا کی سپر پاور آ کر دوسروں سے ایک کو ساتھ لے کر خملہ کر رہی ہے ایک وقت تھا ڈر جاتے تھریٹ محسوس کرتے دوسرا یہ تھا اللہ کے نبی نے کہا وہ نہیں آئیں گے ہم چلتے اور پھر ایسی تیاریاں کی کہ ہریکل کو آنے کی جرت نہ ہوئی کیونکہ اس کو بتا تھا اللہ کے نبی رسول ہے اور رسول کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ہارتا ہے تو وہ وقت کھڑی فسلیں سخت گرمی پورے سال کی محنت پانے کا وقت تھا خوشک سالی اور سب سے بڑی بات ایک مہینے کی مسافت کوئی گاڑیاں تھوڑی تھی وہاں کوئی جہاز اور ہیلیکاپٹرز تھوڑی تھے آج بھی آپ یہ فاصلہ دیکھئے تو کتنا ہے ایک ایک اونٹ اٹھاران لوگوں کے حصے میں آتا تھا سترہ لوگ چلتے پھر پہلے کی باری آتی ایک خجور پورے دن میں ہوتی چوس چوس کے اس کی گھٹھلی تک کھا جاتے کہا اس سے کیا بنتا تھا کہا یہ اس دن بتا چلا جب وہ بھی نہ رہے جب ایسی مشکلات آئیں گی نا تو لوگوں کا نفاق کھولے گا نفاق ایک اس کیڑے کی طرح جو عام حالات میں نظر نہیں آتا یہ مشکل میں نکلتا ہے نبی کے دور کے اندر ایسے لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے روزیں بھی رکھتے تھے حاج بھی ادھا کرتے تھے زکاة بھی دیتے تھے لیکن دل میں اللہ کے نبی کی وہ محبت نہیں تھی کہ جو آپ کے مشن کے راستے کے ساتھی آپ کے مشن کے ساتھی بنتے تو اللہ نے اس جنگ کے اندر پہ ان کو بھی کھول کے رکھ دیا پھر آیت فورٹی میں ہجرت کی راتیں ہیں ابو بکر نے آپ کے ساتھ جو غیرے سور میں تین راتیں بسر کی ایک موقع پہ عائشہ صدیقہ نے بڑے لات سے اپنے پیارے شوہر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رات کا وقت تھا حضرت عائشہ نے کھلے آسمان پہ ستارے دیکھے کہنے لگی کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اسمان کے ستاروں جتنی ہو اچھا آج کوئی ہوتی ہو بیوی کہتی کسی کے ڈالرز اتنے ہیں کسی کے پاؤنڈز ہیں اس طور میں لوگوں کے ذہن پہ نیکی سوار تھی انہوں نے بھی پوچھا آپ نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے کہا کون کہا عمر فاروق عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل بج گیا کہنے لگی میں تو سوچ رہی تھی آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے اس پہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو ابو بکر کی تو ان تین راتوں کی نیکیاں جو انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری عمر کی ساری زندگیوں پر باری ہیں تو یاد رکھی نیکی ایک ہی ہوتی ہے حالات اس کی قیمت بدل دیتے ہیں ڈالر ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف حالات میں اس کی اہمیت بدل جاتی ہے جب آپ کی جیپ میں کئی سو ڈالر ہیں تو آپ کو ایک ڈالر بڑا معمولی لگتا ہے اور کبھی صرف ایک ڈالر سے بس کا ٹکٹ لینا ہو تو اس دن ڈالر بہت بڑا لگتا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم سب اس وقت رمضان کی ان گھڑیوں میں نیکیوں کے اس موسم میں نیتیں کریں ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستے بنا دے گا ایک سے ایک چلتے جائیے آگے جائیے کروڑ پتی بننا ہے تو نیکیوں میں بنیے لکھ پتی بننا ہے تو گوڈ ڈیٹس میں بنیے کبھی سستنا کبھی نہ تھکیں اور اپنی نیکی کبھی کسی دوسرے کو نہ دیں وہ وقت چلا گیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور بعد والے چلے گی لیکن آج تک ان کی نیکیاں موجود ہیں لیکن جن کے دلوں میں دو غلہ پن تھا آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی باتیں سن کر دل بوجھل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بغیر کسی بڑی عزمائش میں ڈالے اپنی اصلاح کی توفیق اطاف فرما ہماری زندگیوں کو ایک بڑا مقصد دے اور عبداللہ بن نبعی جس کا غزوہ طبو کے فورم بعد انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے اور آپ کے کرتے میں دفن ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کے بارے میں جو کہتا ہے وہ آپ اس صورت میں بھی پڑھتے ہیں اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا کھوٹ نکال دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے ویسے سباب نہیں بھی ہیں بلکل پارے کین پر آیت 86 اور آن ورڈ وہ لوگ جو سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس چلے گئے کہ اللہ ہم کیا کریں ہمیں جانا ہے تو آج تو ہم کوئی اس پر سوچتے بھی نہیں ہیں ہم تو مسجد میں چلے جائیں نماز کے لیے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے آنے اہلے لوگ تو شاید مسجد کی نماز کو بھی ایکسٹریمزم کہنے لگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا محصفہ کرنے لے بنائے سبحانک اللہم بابی حمدکا شہدو اللہ علیہ خیلہ انتا استغفرکا بطوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ براہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون